دوستو میں عبدیز خمار رامپور ہونڈ بریڈر آپ کے سامنے فیس ٹو فیس آپ کے سامنے ہوں اور میں آج بتانا چاہتا ہوں رامپور ہونڈ کی پہچان اور اس کی ہائٹ وغیرہ سب آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو دیکھیں دوستو یہ ہے دس ایج اوریجنل رامپور ہونڈ ڈوگز یہ اب میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ہائٹ کے در اس کا موت اس طریقے کا ہونے چاہیے اس کا جو ہیڈ ہے وہ موٹا ہونا چاہیے دیکھو اور یہ جو ہے وہ اس طریقے کے ہونے چاہیے اور اس کی ہائٹ دیکھئے دوستو یہ ہائٹ تیس سے کتیس انج کی ہائٹ ہوتی ہے اس کی تیل جو ہوتی ہے وہ تیل تیل دیکھیں تیل یہاں تک کونی تک ہی ہوتی ہے اس کی یہ رامپور ہونڈ کی اوریجنل پہچان اور دوستو دیکھو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ اس کا یہ سینے پہ دیکھو وائٹ نیسان ہوتا ہے اس پہ اور اس کی یہ بہت مجبوط کتا ہے دوستو دیکھئے یہ اوریجنل رامپور ہونڈ ڈوگ ہے اور اور بہت مجبوط ہے اس کی تیل دیکھو یہ کوئی یہاں تک ہوتی ہے یہ کونی تک ہے ہلو دوستو دیکھئے اس کا چیسٹ یہ ایسا ہوتا ہی ہے جیسے چاکھی کے جیسا ہوتا 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 ہے اور اس کا کلر جو بڑیا کلر مانا گیا یہ برینڈل ہی مانا گیا ہے اور یہ بہت اچھا دیکھئے اس کی ہائٹ بائٹ دیکھئے اس کی تیل دیکھئے یہ اوریجنل رامپور ہونڈ ہوگیا ہے اور دوستو دیکھئے اس کا یہ جیسے گیپ ہوتا ہوتا یہ بہت ریسنگ کے لئے ہوتا جیسا یہ ہے joop کو بھول بنانے کے لیے ہوتی ہے اور یہ اس طریقے کی ہوتی ہے نہ زیادہum ہٹوسی ہے نہ زیادہ پتلی ہوتی ہے یہ کرتا ہے اور اس نہیں ہے کہ آپ جہاہاں یہ دو چار کتوں کو بھی لتار کا مارتا ہے اس کی یہ خاصیت ہے رم پرہنٹ کی لیکھئے دوستو اور اسی کے ساتھ میں آپ سے بیدا لیتا ہوں نمسکار سلام علیکم سلام علیکم